موسیقی اسلام علیکم محترمہ عداجافری ہمارے ملک کی نامور شائرہ ہیں آپ کے اب تک چار شیری مجھوئے شائع ہو چکے ہیں آپ کے دوسرے شیری مجھوئے شہر درد پر آدم جی عدبی ایوارڈ بھی مل چکا ہے اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے آپ کو تمغے امتیاز سے بھی نوازا ہے اس وقت محترمہ عداجافری صاحبہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ ہمیں سنائیں میں اپنی شائری کے حوالے سے گفتگو کروں گے آپ سے میری شائری نو سال کے عمر میں شروع ہوئی اور تقریباً بارہ تیرے سال کی میری عمر تھی اس وقت سے شائع ہوتی رہی اُس زمانے میں کوئی دن بلکہ رات کہنا چاہیے ایسی نہیں ہوتی تھی جب میں کم سے کم ایک مصرہ روزانہ نہ کہوں یا اگر غزل نہیں نظم کا کوئی انوان نہ سوچ لوں اسی طرح شیر و عدب کی دنیا میں کھوئی رہی سن سیتالی سے میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد تک جاری رہا لیکن اس کے بعد میرے ایک بچہ ہوا جو نو دن کی زندگی لے کر آیا تھا اس کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی میری شائری بھی رخصت ہو گئی اور وہ اس طرح ختم ہوئی کہ جیسے کہ میرے اندر کوئی شائرہ موجود ہی نہ ہو میں نے پھر بڑی کوشش کی تنہا کمرہ ہو حالانکہ اس سے پہلے اس قسم یہ کوئی مجھے مجبوری نہیں تھی کہ کہاں کہاں بیٹھ کر لکھ رہی ہوں کس کاغذ پر لکھ رہی ہوں جہاں بھی ہوئی جس وقت بھی میں حجوم میں بھی شائری اپنے کر لیتی تھی اور مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا لیکن پھر کیونکہ شائری ختم ہو چکی تھی اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے میں نے بڑے جتن کی اکیلے کمرہ ہم بیٹھی ہوں کاغذ رکھا ہوا ہے اس پر سات سو چھہسے بھی لکھ لیا گیا لیکن شیر نہیں آیا تو میں نے صبر کر لیا یہ عرصہ جو تھا یہ کوئی دس بارہ سال پر محیط تھا یہ اس شائرہ کے سو جانے یا مر جانے کا جو اور میرے لیے مجھے بہت شدید غم سے زیادہ مجھے اس وقت احساس شکست ہوتا تھا کہ میں نہیں لکھ سکتی اور یہ جو پھر دوبارہ جو شائری میری شروع ہوئی وہ بھی ایک حادثے اور واقعی کی وجہ سے ہوئی شروع سن پینسٹھ میں ہم لوگ میرے شوہر ایڈی آئی کورس پر واشنگٹن جا رہے تھے اور ہم لوگ بھی بچے اور میں ان کے ساتھ جا رہے تھے ہم لوگ اسلام آباد سے کراچی آ گئے اور سات ستمبر ہماری روانگی بھی تاریخ تھی اور چھ ستمبر کو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے جنگ شروع ہو گئی اور اس وقت خیر جانا تو فوراں ہی کنسل کر دیا گیا لیکن اس وقت جو وطن کی محبت میں ہر شخص سرشار تھا اور وہ جو ایک جذبہ تھا نامو سے وطن پر مرمٹنے کا اس نے اور ایک ذاتی سانحہ بھی گزرا کہ میرے شوہر کے پھپیزاد بھائی میجر زیاددین عباسی وہ اس جنگ میں شہید ہوئے چھتیس سال کے عمر تھی ان کی نہایت خوبصورت بہت ہی خوشتینت دلچسپ گفتگو کرنے والے تقریبا پورے خاندان کے وہ ہر دل عزیز ایک شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے شادی کو ان کے صرف پانچ مہینے ہوئے تھے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے تو یہ ایک ذاتی صدمہ تھا اور یہ صدمہ بھی اس قسم کا تھا کہ جسمی کے تفاخر میں موجود تھا یعنی جو عام موت پر جو غم ہوتا ہے وہ نہیں تھا اس موت پر اس میں ایک یہ جذبہ کہ ایک قربانی دی گئی ہے اور ایک وجہ سے دی گئی ہے ملک کے لیے دی گئی ہے اپنے قوم کے لیے دی گئی ہے اپنے ایمان کے لیے دی گئی ہے اس جذبے نے اس غم کو بھی ایک عجیبی شکل دے دی تھی اس کو بھی ایک جذبے اور ایک ولولے اور ایک خوصلے کی شکل دے دی تھی اس چیز نے میری شاعری کو دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد میں لگاتار اسی طریقے سے جیسے میں پہلے لکھتی تھی بلکہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہی رفتار ہو گئی کیونکہ میں لگاتار لکھتی رہی دن اور رات لکھے شروع میں قومی نغمیں بھی لکھے اور قومی چیزیں لکھیں اس کے بعد حالات پرسکون جب ہوئے تو پھر غزلیں انعظمیں دوسری بھی میں نے لکھی اور جب سے آج تک میری شاعری زندہ ہے جذبہ حب الوطنی نے دراصل یہ شاعری میری دوبارہ شروع کروائی جس جذبے میں لوگ اس وقت سرشار تھے سب پورے قوم کہ اس میں وہاں پر ایمان کا سوال بھی تھا زمین کے اپنی مٹی کے اپنے وطن کے ایک ایک ذرے پر جان دینے کا جذبہ والحانہ طور پر بیدار ہوا تھا اس نے اس شاعری کو دوبارہ زندہ کیا